میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو زخموں میں گندہ پانی پیپ بھر جائے اور تُو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تُو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا میرے نبی تشریف نے جا رہا ہے جو اوٹ نے سجدہ کیا صحابہ کہلے گی یا رسول اللہ یہ اوٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے ہم نہ کریں سجدہ نہیں میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر تو میرے بھائی بہنوں یہ محبت کے رشتے ہیں یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں یہ مقابلے سے نہیں چلتے دھندولت سے نہیں چلتے ایک تعویز آپ سب کو دیتا ہوں ایک تعویز دیتا ہوں ہماری دھوبن تھی دھوبن محسی شریفان چھوٹے گھتی تچنگی ماشاءاللہ پلوان بڑی لڑا کی ریسل ہیں تو ریسل کا پلوان کچھ نہیں وال اس کی چار بہویں ایک دن میری بہن کے پاس آئی کہلیں گے بی بی اے میریا نوما میرنر بڑا لڑ دیا میں نے کوئی تعویز دے اس سارے میریا نوکر بڑھ جاؤں وہ میری بہن کو بتا تھا لڑا کی یہ خود ہے میرے بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر رول کیا کہنے کے ماسی شریفان ان جس نے تیری لڑائی ہوئے اے تعویز تو آئی تھی رکھنا ہے تچک مار کے پاس آئی بولنا نہیں یہ تعویز یہاں رکھنا اور پھر تعویز گرنے نہ پاہ اگر گر گیا تیرا گھر برواد ہو جائے گا اوہ بیچاری ضعیف اعتقاد وہ چوتھے دن ہے کہ بی بی میری لڑائی مک گئی کیسے مک گئی ماسی شریفان تعویز یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں جب بولتے نہیں تو لڑائی آپ پہ مک گئی تو یہ تعویز آپ کو بھی دیتا ہوں آپ کو بھی دیتا ہوں جب خامند لڑے تعویز تم رکھ لینا جب بیگم لڑے تعویز تم رکھ لینا لڑائی ختم ہو جائے گی اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اسلام ایک پیغام محبت ہے یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے اس کو مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو یہ تبلیغ کا مبارک کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے